زنہ کے شرعی سزا رجم کرنا شادی سزا کے لئے اور سو کلڑے غیر شادی سزا کے لئے سور نور آیت نمبر میں ہے کہ زانیہ عورت اور مرد کو سو کلڑے مارے جائے کیا اس آیت کے لئے پچھلا حکم رجم کا منسوخ ہوا ہے دیکھیں قرآن میں کچھ آیتیں ایشی ہیں جن کے عرفات محفوظ ہیں لیکن حکم منسوخ ہو گیا جیسے مثال کہ تو پہلے یہ تھا کہ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن نہیں رکھنا چاہتا ہے تو مشکین کو کھانا کھلا دیں وہ آیت اپنی جگہ باقی لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا ابن عباس کے یہاں ایک دوسری راہ ہے لیکن عام علماء یہی ہے کہ آیت کے لعنفاظ تو موجود ہیں لیکن حکم منسوخ ہو گیا ہے اب جو آدمی موجود ہیں مقیم ہیں اس کے لئے روزہ رکھنا فرض کرا دیا گیا ہے اللہ یہ کہ وہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہو یا ایسا مریض ہو کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت میں رکھتا ہو اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو لفظا منسوخ ہو گئی ہیں لیکن معنی ان کا حکم باقی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا قرآن میں کہ الشیخة و الشیخة تو ادا زنیا کہ شیخہ اور شیخہ جب زنہ کریں تو ان کو رجم کر دو لیکن پھر بعد میں ان کے عرفات منسوخ ہو گئے لیکن ان کا حکم جو ہے باقی رہا تو شریعت کیا ہے قرآن اور حدیث کو ملا کر شریعت بنتی صرف قرآن شریعت نہیں ہے شریعت دونوں کو ملا کر بنتی تو حدیث میں یہ حکم موجود ہے اس لیے صحابہ نے کہا ہے کیا اللہ کے نبی نے رجم کیا ہم بھی رجم کرتے ہیں اور یہی جو ہے حکم قرآن و سنت کا ہے